مسیح اسو کے نامے آپ تمام کی جو اس وقت مجھے لائیو سن رہے اور دیکھ رہے ہیں آپ کی سلامتی ہو خدا حدہ آپ کو برکت بخشے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈسمبر کا آگاز کل سے ہو چکا ہے اور اس مہینہ میں ہم مسیح اسو کی ولادت کی عید کو مناتے ہیں اور آج چونکہ ڈسمبر کا فرسٹ سنڈے ہے تو آج چرچ میں سرمن کے بعد ہالی کمیونین پاک شراکت بھی ہوگی آپ جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں جو چرچ کا حصہ ہیں ضرور آپ ہالی کمیونین کی اس عبادت میں بھی شرکت کریں اور آج کا جو پیغام ہے وہ مقدس لوقہ کی انجیل اور اس کے دوسرے باپ کی آٹھ کا سونہ آیات میں سے ہوگا اور آج کے پیغام کا موضوع آج کے پیغام کا جو انوان ہے وہ یہ ہے کہ یسم سے کی پیدائش کا اعلان گڈریوں کے لیے کیوں کیا گیا غریب گڈریے جو ہیں ان کے لیے فرشتہ نے مسیح یسو کی پیدائش کا اعلان کیوں کیا اور آج ہم ان باتوں پر گوھر کریں گے کچھ تھوڑی سی چیزیں میں آپ سے شیر بھی کروں گا کہ گڈریے سب سے پہلی بات یہ کہ گڈریے اسی علاقہ میں تھے وہ مسیح یسو کی پیدائش کے علاقہ کے قریب باہر میدان میں رہ رہے تھے تو جب ہم خداون کے قریب ہوتے ہیں تو خداون کی برکتیں اور خوشیاں ہمیں حاصل ہوتی ہیں اور اگر ہم اس سے دور دور رہتے ہیں اس کے قریب نہیں آتے تو پھر ہم خداون کی برکات کو حاصل نہیں کر سکتے اور اس حوالہ کے اندر ایک اور چیز بھی بڑی عام سیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ اپنے گلہ کی نگے بانی کر رہے تھے تو نگے بانی جو ان کا کام تھا اپنا فرض جو ہیں وہ بہتر طور پر جو ہیں وہ سر انجام دے رہے تھے تو خداون کے فرشتہ نے خداون یسومسی کی پیدائش کا جو پیغام ہے وہ ان کو دیا اور پانچ پوائنٹس ہیں آج کے سرمن کے جو سنڈے کی عبادت میں سروس میں شیر کیے جائے جو سرمن شیر کیے جائے گا اس میں ہوں گے تو میں سب کچھ نہیں بتاؤں گا کچھ چیزیں آپ بھی ضرور چرچ میں آئیں اور آ کر سنیں تاکہ آپ برکت پائیں خداون آپ کو برکت بخشے خداون کے کلام میں آگے بڑھتے رہیں خداون سے برکات کو حاصل کرتے رہیں اور خداون کا فضل کر سرسے آپ پر اور آپ کے خاندانوں پر جاری رہے مسیح یسو کے نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو اور آج کا دن آپ کے لئے ایک بابر کا دن ہو شکریہ